سازش 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 کر رہے مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف ہمارے خلاف سازش کسی نے کیا کر رہا ہمیں کوئی سازشی چاہیے ہم بارہ کروڑ سازشی کافی نہیں ہے یہ جو دس کروڑ ہیں جہل کا نیچوڑ ہیں آج جہلوں کی تعداد چوبیس کروڑ ہو گئی ہے پاکستانی سائنٹس دنیا کے بہترین سائنٹس پاکستانی پائلٹ اور سائنٹس دنیا میں بہترین سمجھے جاتے ہیں رکو جرہ سبر گروہ کہ آٹھ سو ساٹھ میں سے ہمارے دو سو ساٹھ پائلٹ جیلی ہیں تیس فیصد پائلٹ ہمارے پاکستان کے جیلی لائسنسوں پہ جہاز اڑا رہے ہیں ان کے امتحان کسی اور نے دیئے ہیں خارون صاحب یہ تاثر تو ہے کہ انڈیا ٹیکنالوجی وائز پاکستان سے بہت زیادہ آگے پاکستان تو بہت کچھ ہے ہے ہی نہیں بہت زیادہ کیا سوال کے آگے ہی نہیں ہے بہت زیادہ کیا سوال ہے ہمارے میزائل ان سے بہتر ہیں ہمارے تیارے ان سے بہتر ہیں ہمارے یہاں انٹیلیجنٹ کی سپیلنگ سی سے شروع ہوتی ہے یہ اکیلا ملک ہے انگلیش میں ہمارے یہاں انٹیلیجنٹ کی سپیلنگ جو ہے نا سی سے شروع ہوتی ہے سمجھ جاؤ سی سے شروع ہونے والی وہ سپیلنگ کونسی ہے کمنٹ کرو دیکھتے کس کس کو سمجھ میں آئے گا دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان سولجر کا کیا مقابلہ ہے وہ تو سر دلی پر رکھتا ہے جس GF-17 کے بھروسے پاکستان بھارت کے رائفر کو ٹکر دینے کی سوچ رہا ہے اس GF-17 کے حال درہ دیکھئے اسے چالو کرنے کے لیے دکھا دینا پڑ رہا ہے اس کے بھروسے ہی پاکستان بھارت سے ٹکر لینے کی سوچ رہا تھا جیسا پاکستان کا فائٹ رجیٹ ویسے ہی ان کے سینک اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہو کیسے پاکستانی سینک کو زیادہ جوش دکھانا مہنگا پڑ گیا اس کی پگڑی بھی سیر سے گر گئی ارے پاکستان باپ کے سامنے زیادہ جوش دکھائے گا تو ایسا ہی ہونے والا ہے ویسے پاکستان ایسے حرکتیں کرنے میں ماہر ہے تو چلو پاکستان کے کچھ اور نمونے دیکھتے ہیں زیادہ جوش دکھانا مہر ہے Arkansas ویسے پاکستان کوئی خدا کا خوف کرو تم لوگ کوئی پاگل تو نہیں ہو حالانکہ تم لوگ پاگل ہی ہو ہمیں وہ اور زیادہ کھینچیں گے ہمارے کان بھی کھینچیں گے ممکن ہے ہمارے بال بھی نوچیں اگر ہم ان کی بات صحیح سے نہ مانیں اب ناظرین یہ جو دور ہے یہ براہ راست جنگ کا دور نہیں ہے جہاں دشمن کا مقابلہ میدان جنگ میں کیا جائے آج کل جنگ دماغ سے لڑنے کا زمان ہے تیکنولوجی سے لڑنے کا زمان ہے موڈی سوشل میڈیا کے ذریعے فیف جنریشن وار کا کھیل کھیل رہا ہے خاص طور پر بھارت جو جدید تیکنولوجی کی مدد سے پاکستان کے خلاف بقاعدہ ایک منظم پروپگینڈا کر رہا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت نے وزیراعظم عمران خان صاحب کے موبائل کو بھی ہیک کرنے کی کوشش کی ہے سازش سازش کر رہے مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف اور اگر یہی حال رہتا ہے تو ملک میں مہنگائی کا اس سے بھی زیادہ ذرا سوچئے یہ والا برداشت نہیں ہو رہا اس سے بھی زیادہ بترین سنامی آئے گا تو کیا ہوگا ایک آم آدمی کا خناس بھرا دماغ خراب ہو گیا تو اس کے بعد گیا ایٹم بم بھی تیلنے نے اور اس کے بعد اس کو چلانے والے بھی ادھر ادھر بات یہ ہے کہ جن لوگ ہم بات کر رہے ہیں ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا خواہش کیا تھی کہ امن کو راستہ دیا جائے بہتر تعلقات کی شروعات کو ایک موقع دیا جائے لیکن یہ اکل کا اندھا تاثب سے بندہ موڈی اس کو امن کی خواہش پر زوری دکھائی دی ہندوستان ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق بھارت کے وزیر خارج جہاں نے کہا کہ جی نرندر موڈی کے سربراہی میں بھارتیا جنتہ پارٹی بی جے پی کی حکومت نے اس بات کو یقینی بنایا کہ پاکستان فائنیشنل ایکشن ٹاس پورس کی گریلسٹ میں شامل ہے فعال یہ کہ کیا یہ پیٹل کی قیمتیں کسی جن نے آکر بڑھا دیں کسی بھوت نے آکر بڑھا دیں کس جن بھوت نے آکر یہ قیمتیں بڑھا دیں ایلن مسک ہے اس نے ری ٹویٹ بھی کیا ہے کہ یو ایسے نے انڈین ٹیلنٹ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کیونکہ انڈینز ہی ٹکنالوجی پہ جتنی بھی کمپنیز ہیں سارے سی ایوز انڈینز ہیں جو جتنے بھی بڑی ٹیک جائنٹس ہیں تو اس کا ایفیکٹ یہ ہے کہ اندھ فیوچر اگر آپ دیکھیں کہ جو فیوچر جابز ہیں یا پاکستانیز کے لیے اپرچونٹیز ہیں وہ افکورس جو ہمارا پاکستان انڈیا ریلیشن ہے وہ ایفیکٹ ضرور کرے گا سینجے تقنیق کے معاملے میں سیوکتر راجو امریکہ سبھی دیشوں سے بہت آگے ہے لیکن امریکہ بھارت سے ایک معاملے میں پیچھے ہے درحصال ہائپوسونک مسائل تقنیقی بات کرے تو امریکہ بھارت سے پیچھے ہے روس اور یوکرین کے بیچ تناو جاری ہے اس بیچ امریکہ کے ایک شیر شسانسد نے کہا کہ امنت تقنیق کی کشیتر میں اب امریکہ اتنا پربھاوشالی نہیں ہے جبکہ چین بھارت اور روس نے ہائپوسونک ٹیکنالوجی میں کافی ترقی کر لی امریکہ سینجر دوارہ اللہ کتھ ہائپوسونک تقنیق کو مسائلوں کے معاملے میں نو نیتم اتیادونک تقنیق مانا جاتا ہے دھوانی کی گتی سے پانچ گنا ادھک رفتار سے چلنے والی مسائلوں کو ہائپوسونک کہا جاتا ہے ان مسائلوں کی گتی 6500 کلومیٹر پرتی گھنٹے تک جاتی ہے گتی اور دشا بدلنے کی ان کی کشمتہ اتنی سٹک اور شکتشالی ہے کہ انہیں ٹریک کرنا اور مارنا لگبک اسمبو ہے وہ اپنے لقشوں پر سٹک پرہار کرتی ہے حال ہی میں روس نے یوکرین یود میں اپنی ہائپوسونک مسائل کنجل کا استعمال کیا ہے بھارت پچھلے کچھ ورشوں سے ہائپوسونک تقنیق پر کام کر رہا ہے امریکی سنسٹ میں پیش ریپورٹ کے مطابق بھارت ہائپوسونک مسائل بنانے میں لگا ہوا ہے بھارت ایسے مسائل بنا رہا ہے جو پارمپارک ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ پرمانو ہتھیاروں سے فائرنگ کرنے میں سکشم ہوگی ہر سال 11 مائک کو ناشنل ٹیکنالوجی ڈے منایا جاتا ہے دیش کی وکاس میں ویژیا نیکوں کی یوگدان کو ہر ورش یاد کرنے کے لیے پوروپردھان منتری اٹل بہاری واجپائی نے ناشنل ٹیکنالوجی ڈے کا پہلی بار اعلان کیا تھا